بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حمد و سناوز ذات عاد کیلئے ہے جو ہر حمد کے لائق ہے دوستو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ سپیشل ان بچوں کے لئے ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں یا ایسے لوگ جو نیند میں بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں تو ان کے لئے یہ کمال کا وظیفہ ہے جیسے یہ تعویز لکھ کر آپ ان کے گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بستر پر پشاپ نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی آپ کو پیمبرز لگانے کی ضرورت ہوگی اور یہ تعویز جو ہے کسی صاف کاغذ پر آپ نے لکھنا ہے اور اس کے گلے میں ڈال دینا ہے تو یاد رکھیں کہ اتنا لمبا ہونا چاہیے اس کی دوری اتنی لمبی ہو کہ تعویز جو ہے وہ ناف تک آنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ تعویز گھلے میں ڈالیں گے تو بچہ رات کو پشاپ کرنا چھوڑ دے گا اور وہ تعویز اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس طرح کا بلکل نقشہ بنا لینا ہے اور ان چار خانوں میں ایک خانے میں ہاروت دوسرے میں ماروت پھر نیچے والے خانے میں ہاروت اور دوسرے خانے میں ماروت لکھنا ہے لکھ کر اسے بند کر دینا ہے اس کے اوپر بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح تعویز لکھنا ہے اور اسے بند کر کے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی بحکم خدا بچہ رات کو پستر پر پشاپ نہیں کرے گا ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان